جنوبی پنجاب میں چھوٹی عید کی بڑی خریداری گزشتہ پانچ ماہ سے تنخواہیں نہ ملی ملتان مزفرگرد میں ہسپتالوں کا سیکیورٹی عملہ سرا پہت جار درجل و مرد خواتین کا ایم ایس آفیس کے سامنے دھرنا ایت کی پیشن ریزر فوری تنخواہوں کی فوری ادائی کی کا مطالبہ آج کل میں تنخواہیں ادا کر دی جائیں گی ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال مزفرگرد کی یقین دہانی ملتان میں دولت گیر چوک پر بنائی گئی دیوار احساس ویران ہو گئی مستقف رات کوئی کی کشیوں میں شامل کرنے کے لیے بوکس خالی دیوار احساس مخیر حضرات کی منتظر محروم طبقات مایوس سی کا شکار کچہری چوک ملتان میں نصب ٹرافک سیگنلز بند مصروف شہرہ پر ٹرافک جام حادثات معمول سیگنلز فعل ہونے سے ٹرافک نظامیں بہتری آئے گی سیکرٹری ڈیسٹرک بار علی الطاف کیلانی نے سیگنلز کی بہالی کا مطالبہ کر دیا ملتان کو جو زلی انتظامیہ ہے اس کو چاہیے کہ دیکھیں جب اتنا ایکسپینس خرج کے یہ لگائے گئے ہیں تو ان کو جو ہے فوری طور پر فعل کیا جائے کیونکہ اس کے جب گیر فعل ہونے کی وجہ سے جس کو جہاں سے رستہ ملتا ہے اس سے زیادہ راشت جو ہے ٹرافک پھال جاتی ہے اسے ایک سہولہ جب لگائی گئی ہے جنوبی پنجاب میں تعمیر و ترقی کا سفر ہوگا مزید تیز گورنر پنجاب محمد بلی حل رحمان کی زیر سندارت جنوبی پنجاب سیکرٹریٹ میں اجلاس ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب ساکیب زفر نے سیکرٹریٹ کا کارکردگی بارے بریفنگ دی ایڈمنیسٹریٹ اف سیکرٹریٹ بھی اجلاس میں شامل گورنر کا سیکرٹریٹ کی آفادیت اور کارکردگی پر اظہار اتمنان ملتان میں سیاسی سرکھرمیاں روچ پر سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کے لیے آل فائرٹیز کانفرنس کی کوسش زلائی صدر نون لیک یوتھ ونگ اسمان خان بابر کی روحی سے گفتگو کہا عمران خان کو مذاکرات کی میز پر آنا ہوگا محکمہ خورا کی طرف سے پرمٹی شنا کرنے کا معاملہ فلور ملز اسوسییشن ڈی جی خان کی طرف سے تحفظات کا اظہار وائز چیرمن خلیل الرحمان لگاری کہتے ہیں فلور ملز بہت پر گھنٹے کا کوٹا رکھ سکتی ہے عید کے ایام میں آٹے کی قلت کا خدشہ ہے رنگپور میں یوٹیلیٹی سٹور سے ریلیف کی فراہمی جاری شہریوں کو انیس اشیاء ضروریہ پر سبسیڈی دی جا رہی ہے اٹا گھی چینی وافر مقدار میں دستیاب ہے دیگر اشیاء کی قریداری پر بھی ریلیف دیا جائے شہریوں کا مطالبہ ملتان میں مافیا بے لگام حکومتی ریلیف چیلنج ایل پی جی کے تین سو روپے فی کلو پر اوپ دھڑلنے سے جاری منمانی قیمتوں سے رکشہ ڈرائیورز پر نشان صدر رکشہ یونین کے مطابق انتظامی سرکاری ریٹ دو سو اٹھائیس روپے فی کلو پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو چکی ہے دکانداروں کے مطابق پلانٹ سے ہی گیس مہنگی ملتی ہے جنوبی پنجاب میں چینی گندم کی زخیراندوزی سمگلنگ کے خلاف اوپریشن روامہ ملتان میں چینی کی زخیراندوزی پر دو مقدمات چودہ افراد گرفتار گندم کی سمگلنگ کے خلاف ایک سو تریپن کاروائیاں گیارہ مقدمات پانچ ہزار دو سو پچاس میٹرک ٹن گندم سرکاری سینٹرز پر منتقے کمیشنر ملتان آمیر کا ٹکی زیر صدارت چارز آئیز لاسو میں بروفنگ ادھر ڈی سی لودھرا متحری مختلف چینی کے گوداموں پر چھاپے زخیراندوزی پر بھاری جرمانے ڈیپٹی کمیشنر سید مشہد رزا کازمی کہتے ہیں گودام مالکان سٹوک فروک کار ریکورڈ اپ ڈیٹ کرے میک میک سائز اینٹ ایک سیشن کی حاصل پور کی کارروائی ٹیکس ادا نہ کرنے پر تین دکانے سیل ڈیر لاکھ روپے کی ریکوری شہری پریشانی سے بچنے کے لیے بروقت ٹیکس ادا کرے انسپیکٹر محمد صرف فراس کی ہدایت میک کو بجلی چوری کے خاتمے کے لیے متحریک ایک روز میں چھتیس بجلی چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا ایک لاکھ پانچ ہزار تین سو ستاسی یونٹس بجلی چوری پر بیس لاکھ پچپن ہزار اوپے جرمانہ ملتان بھاولپورٹی جکان اور دیگر سرکلز میں کارروائیاں کی گئی اسسٹنٹ کمیشنر ہرون آباد اسمان امین ان ایکشن مہگمہ خوراک کے ہمراہ فورٹ آباس روڈ پر کارٹن فیکٹری پر چھاپا ناکس گندم کی سارے تین سو بوریاں تحویل میں مقدمہ درج ناکس گندم مالا میار کی گندم میں مکس کی جا رہی تھی اوبر چارجنگ کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف اوپریشن کا حکم عوامی سہولت کے لیے عید کے دوران سیکرٹری آر ٹی ایز فیلڈ میں موجود رہیں چرمانوں کے باوجود باز نہ آنے والے ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی جائیں کمیشنر ملتان کی ہدای ملتان کو فعل بنانے کے لیے اقدام کمزور طبقات کو سہولیات کی فراہمی کے لیے وائی سی ڈی او سے معاہدہ سی پی او نے ایم او یو سائن کیا معاہدے کے مطابق بارہ اسپتالوں میں مستق افراد کو مفت علاج کی سہولت ہوگی کمیشنر ٹی جی کان ڈاکٹر ناصر محمود بشیر کی کھلی کا چہری سائلنگ کے مسائل سنے فوری حل کے لیے احکامات گزرشتہ احکامات پر متعلق افسروں سے پیش رفت بارے ریپورٹ طلب کی سائلنگ نے کھلی کچہری کے اقدام کو خوب سراہا تعلیم کے میدان سے اچھی خبر رحیم ارخان میں چار کالجز کی تعمیر کا کام اسی فیصد مکمل زلا کے چاروں تحصیلوں میں چھ سو اسی ملین کی لاغت سے کالجز زیر تعمیر ہیں رمہ سال نئی تعلیم سرشن پر کلاسس کا اجرا کر دیا جائے گا موسمی صورتحال کے پیش نظر گندم کی کاشتکاروں کے نام اہم پیغام بارش کی صورت میں کٹائی اور کہائی نہ کی جائے محکمہ زراد ملتان کی ہدایت نمی کی صورت میں کٹائی سے دانے کالے پڑ سکتے ہیں ادھر ڈی جی پنجاب زراد ڈاکٹر انجو ملک کا دورہ خانیوار گندم کی عوض پیداوار بارے دریافت کیا بارش کے بعد ملتان کا موسم خوشگوار شہریوں نے قلعہ کونہ قاسم باق کا رکھ کر لیا شہریوں کا کہنا ہے گرمی بڑ رہی تھی بارش کے بعد موسم بہتر ہو گیا سبزہ اور دلکش مناظر آنکھوں کو راحت بکشتے ہیں ایت پر ایسا ہی موسم ہو تو مزاد و بالا ہو جائے بابلپل میں تین روزہ اسلامی خطاقی نمائش کا آگاز ایڈیشنر کمیشنر کوارڈینیشن جام آفتاب نے خطاق کیا پینتی سے زائد دیدہ سے پنپاری نمائش کا حصہ مندرہ سے زائد کے تاعت کے کام کو دسپلی کیا گیا اور بورے والا سے استاد عاشق علی کا کارنامہ حادث سے پانچ مند اکیس کلو وزنی قرآن پاک لکھ دیا قرآن مجید لکھنے میں ایک سال کا عرصہ لگا عاشق حسین نے کاغذ کی حصول کے لئے مدد کرنے پر چودری علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا